پی جائے کی رہنمہ آسد عمر اس وقت اسلامباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں قوم کے ساتھ باتیں کی اور ایسی باتیں کی کچھ ایسی اہم باتیں کی جس کے لیے ہم سمجھتے تھے کہ ضروری ہے کہ اپنا موقف قوم کے سامنے رکھیں جو وزیراعظم نے کہا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کہی جو پہلے بھی بارہا کہہ چکے ہیں آج پھر انہوں نے اس کو دورایا اور وہ یہ کہ ہم نے اور ہمارے خاندان نے اپنے آپ کو اعتصاب کے لیے پیش کر دیا میاں صاحب آپ نے پیش نہیں کیا آپ تو سالہا سال جھٹلاتے رہے آپ کہتے رہے یہ اساسے ہمارے ہیں ہی نہیں جس وقت بین الاقوامی انکشافات ہوئے اس کے بعد پاکستان کے عوام نے مطالبہ کیا عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر ایک مہم چلی اس کے بعد ایک سپریم کورٹ کے اندر کیس بنا اور سپریم کورٹ کے اس کیس میں آپ کو ملزم نمبر ایک قرار دیا گیا اور آپ کی تحقیق کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جائیٹی بنی جس فیصلے میں خود یہ لکھا تھا کہ آپ نے اور آپ کے بیٹوں نے اپنے آپ کو جائیٹی کے سامنے پیش کر رہا ہے تو آپ کے پاس میاں صاحب یہ چوئیس تھی نہیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کے ذہن میں آپ ایک مغلے عظم ہیں اور پاکستان کے آئین اور قانون کے ماتحد نہیں ہیں لیکن میاں صاحب یہ دو ہزار سترہ کا پاکستان ہے یہ انیس سو اٹھانوے والا پاکستان نہیں ہے تو اس لیے پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کو یہ جو بار بار میاں صاحب گبرا کرنے ہی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ بہت بڑا احسان کی ہے قوم کے اوپر کہ انہوں نے احتساب کے لیے پیش کر دیا تو وہ ایک اور جھوٹ ہے ایک بتدریج جو سیریز چل رہی ہے جھوٹ کی دوسری جو سب سے اہم چیز نکل کے آئی جی وہ تو بالکل واضح ہو گیا اور وزیر اعظم نے جی آئی ٹی کو سادہ سا جواب یہ دیا ہے کہ منی ٹریل نشتہ میرے پلے کچھ نہیں بچا جو تھا انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے دے چکے ہیں اور سپریم کورٹ کے سامنے کیا دیا تھا جی سپریم کورٹ کے سامنے دیا تھا ایک کتری خط وہ خط جو ہے وہ تو سب آپ نے دیکھا ہے سب قوم کو پتا بھی یہ ہے اس خط کے اندر لکھا کیا تھا یہ لکھا تھا کہ جی میں نے سنا ہے مجھے بتایا گیا ویسی ککھوس کے اندر خط کے اندر کچھ تھا نہیں لیکن اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ججز نے دو ٹوک یہ بات بینچ پر بیٹھ کر کہی تھی کہ اگر جناب یہ کتری خط جس نے لکھا ہے مبینہ طور پر لکھا ہے وہ خود آ کر پیش ہونے کو تیار نہیں ہے تو اس خط کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے پھر کانٹنٹ جو ہیں وہ تو سانوی ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے اور انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے جیسا کہ زیادہ تر لگ بھی یہی رہا تھا تو اب تو وزیراعظم کے پاس کوئی دستاویز ہے نہیں حالانکہ تین مختلف کہانیاں سنائیں وزیراعظم نے پہلے انہوں نے قوم سے خطاب کیا انہوں نے ایک اور بات کی پھر دوسری دفعہ انہوں نے اسیمبلی کے اندر جس وقت آئے تو ایک دوسری کہانی پیش کی اور پھر سپریم کورٹ کے اندر آ کے تیسری کہانی ٹک دی میاں صاحب بہت سادہ چیز تھی آج آپ کے پاس ایک آخری موقع تھا کہ جو تین مختلف کہانیاں آپ نے سنائی ہیں اس میں سے جو بھی آپ کی پسندیدہ کہانی ہو جس کو سنانے میں اس کو کہانی کو سنانے میں آپ کو لکف آیا ہو آپ کو دل کو تسکین ہوئی ہو کہ یہ کہانی میں نے اچھی سنائی ہے اس کہانی کے دستاویزات اس کو سپورٹ کرنے کیلئے جس کو منی ٹریل کہتے ہیں وہ سامنے رکھ دیتے ہیں لیکن ظاہر ہے ان تین کہانیوں میں سے کسی ایک کے پیچھے بھی دستاویز موجود نہیں ہے منی ٹریل موجود نہیں ہے تو دینا کچھ بھی نہیں تھا تو آج جو پہلے سے توقع تھی وائی ہوا لیکن آخری چیز جو میاں صاحب نے کی وہ ایک بڑا خطرناک کام انہوں نے کیا لیکن پھر میں دوبارہ یاد دلاؤں گا کہ میاں صاحب یہ دوزار سترہ نہیں ہے یہ دوزار سترہ ہیں یہ انیس سو اٹھانوے نہیں ہیں یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے اندر آپ جتھے بیج کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرا دیں سو ایک دفعہ پھر انہوں نے نشانہ بنایا الزامات کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اب وہ کھل کے بعد بھی نہیں کرتے یہ پرانا طریقہ ہے وہ چھپ کے بار کرتے ہیں وہ کھل کے بعد بھی نہیں کرتے انہوں نے کہا کٹ پوتلیوں کا کھیل اب نہیں کھیلا جائے گا وہ کہہ رہے تھے کہ عوامی فیصلوں کو روندنے کی اگر روایت ختم نہ ہوئی تو بڑے خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے پہلی بات تو میاں صاحب آپ وزیراعظم ہیں پاکستان کے چاہے آپ الیکشن دانلی سے جیتے فیرلی جیتے آپ وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں خدا کا واستہ کھل کر عوام کے سامنے بات کریں کون کٹ پتلیوں کو کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے کون فیصلے روندنے کی کوشش کر رہا ہے کیا آپ یہ دھمکیاں جو ہیں وہ سپریم پورٹ کی طرف آپ کا اشارہ ہے آپ کا فوج کی طرف اشارہ ہے کس کی آپ بات کریں کل کے بات کریں یہ جو گزدلی والا کام ہے پیچھے سے چھپ کے بار کرنا اور اشارہوں کے نائیوں کے بات کرنا یہ آپ نے اپنے درباریوں کو بھی سکھایا ہے آپ خود بھی آج کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے تھے لیکن چاہے کسی کی طرف بھی آپ کا اشارہ ہو جو آپ نے کہا کہ اس کے بعد ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے انشاءاللہ تعالی ملک کی سلامتی کو کچھ نہیں ہونے والا اسی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی نے یہ پاکستان ہمیں بنوایا تھا ہمارے ہاتھوں قائد عظم کے ہاتھوں یہ پاکستان بنا تھا برے صغیر کے مسلمانوں نے یہ حاصل کیا تھا رمضان کے مہینے میں وہی رمضان کا مہینہ دوبارہ ہے جس اللہ تعالی نے ہمیں یہ اس نعمت جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں اس سے نوازہ تھا وہی اس کی رکھوالی کرے گا میاں صاحب آپ کو جو مرضی آپ کی شاید آپ کی خواہش یہ ہو کہ پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے کچھ نہیں ہونے والا پاکستان کی سلامتی کو تو آج بس یہی میں باتیں دو تین بات کرنا چاہتا تھا اب میں فواد سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیڈ کرنا چاہے تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جو جس طرح اسے صاحب نے بتایا جو بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے کہ پانچ اپریل دوہزار سولہ کو پینامہ کا سکیم سامنے آیا تھا اور اس کے بعد ڈیرھ سال لگا لگا طریقہ انصاف کو اور عمران خان کو یہ ایک جدو جہد ہے پورے ڈیرھ سال کی جس کے بعد آج پاکستان کے وزیراعظم ایک قلیدی ملزم کے طور کے اوپر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش ہوئے جو باقی معاملات ہیں ان کے اوپر کچھ ازر صاحب نے روشنی ڈالی ہے ایک اہم بات جس کے وہ وزیراعظم صاحب بار بار کر رہے ہیں کہ ہمارا مشرف دور میں بھی احتساب ہوا تو میں تھوڑا سا ہسٹری کو تاریخ کو صحیح کرنے کے لیے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دو ہزار دو میں جب انیس سنی نانوے میں مارشلو لگا تھا سات کیسز شاٹ لسٹ کیے گئے تھے نواز شریف صاحب کے خاندان کے اوپر ان میں ان کے بینک کے ڈیفولٹ کے کیسز تھے اس کے علاوہ ہدیبیا کا کیس تھا اس کے علاوہ ہائل جیکنگ کا کیس تھا اور کچھ اور جو لون ڈیفولٹ تھے ان کے کیس تھے دو ہزار دو میں ہائی جیکنگ کے کیس میں ان کو سزا ہو گئی ہدیبیا کا کیس جو اس وقت منی ٹریل ہے اس جی آئی ٹی کے سامنے وہ مقدمہ پروو ہو کے اس وقت کے لیب نے تمام فائلیں مکمل کر کے عدالت میں بھیجا یہ وہ وقت تھا جب سعودی عرب کے بادشاہ کینگ عبداللہ نے انٹلونشن کی اور جو سوہیل بڑائی صاحب کی کتاب ہے غدار کون جس میں پوری انٹرویو اور تفصیلات اس کی موجود ہیں ڈاکیمنٹس بھی اس کی ساری اویلیبل ہیں کس طرح سے انہوں نے پاکستان کو تیل روکنے کی دھمکی دی جس کے بعد پرویز مشرف نے ڈیل کر لی سعودی عرب کے ساتھ اور نواز شریف صاحب کے جو احتساب کے مقدمے ہیں وہ تمام کے تمام وہاں پر روک دیے گئے لہٰذا جب وہ یہ ریفر کرتے ہیں کہ پرویز مشرف کے دور میں ان کا احتساب ہوا تو بہتر ہوگا کہ وہ یہ تاریخ بھی بتا دے کہ احتساب شروع ہوا تھا تو پھر کس طرح سے سعودی انٹروینشن کے نتیجے میں ان کو پریزیڈنشل پارڈن دیا گیا تھا یہ پہلا موقع ہے کہ نواز شریف صاحب ایک احتساب کے کڑے عمل سے گزر رہے ہیں جو الزمات تک آ رہے ہیں اور آج صبح سے میں کچھ ٹیلیوین کے اوپر بھی دیکھ رہا ہوں کچھ قصیدہ خوان ویسے تو میں آگے اسد صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ایران سے یہ ٹیڈیشن تھی بادشاہوں کے درباروں میں یہ ٹیڈیشن ہوا کرتی تھی قصیدہ خوان ہوا کرتے تھے وہ قصیدے لکھتے تھے اور ان کو پھر انعام و اکرام سے جو نوازا جاتا تھا بہت ہمارے عدب کا قصیدہ خوانی ایک سنف تھی ہم نے سمجھا وہ ختم ہو گیا ہے لیکن لگتا یوں ہے کہ پاکستان میں نہ دربار ختم ہوئے ہیں نہ بادشاہ ختم ہوئے ہیں نہ قصیدہ خوان ختم ہوئے ہیں اور جس طریقے سے طریقے سے ایک ملزم کی انویسٹیگیشن کو پیش کیا جارہا یعنی آج پاکستان کے وزیراعظم اجمل پہاڑی ایان علی سولت مرزا اور اس طرح کے دوسرے ملزمان کے صف میں کھڑے ہو گئے ہیں لیکن بقول چند نادر نابغہ روزگار قصیدہ خوانوں کے یہ پاکستان کی تاریخ لکھی گئی ہے اگر پاکستان میں جمہوریت کا شائعہ بھی ہوتا ایک تو وزیراعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی عدالت اگلے سال لگنے والی ہے ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ سب سے بڑی عدالت اسی سال لگوالے اگر وزیراعظم کو حوصلہ ہے اور سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں تو آج اسمبلی تھوڑے اور نیا الیکشن کروائیں اور استیفہ استیفہ دیں جو سکینڈل آیا ہے وہ پاکستان میں کوئی پی ٹی آئی نے یہ سکینڈل جو ہے یہ پرائی مینسٹر کا ہم نے نہیں دیا آئی سی آئی جے نے جو ایک انٹرنیشنل باڈی ہے اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی طاقتور ہے کہ وہ آئی سی آئی جے جیسی بڑی باڈی کو انٹرنیشنل باڈی کو بھی وہی منور کرتی ہے اس کے بعد ان کو پیوزر ایوارڈ بھی اس انفیسٹیگیشن کی اوپر ملتا ہے تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تو پھر ان کو تو کوئی سلام ہی کرنا چاہیے جتنی بہت اختبار ہے کہ دنیا کے اسی ملکوں میں نواز شریف صاحب اکیلے نہیں تھے اسکینڈل میں آئیسلینڈ کے مزیراعظم گئے مالٹا کے مزیراعظم گئے برازیل میں تبدیلی آئی لیکن روس کے صدر پویٹسن اور نواز شریف صاحب دونوں چونکہ ایک ہی طرح کی شیئر بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ حکومت کا موڈل یہ دونوں اپنی جگہ سے نہیں ہلے سو نواز شریف صاحب کا کونسپٹ یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلیٹی کے بغیر جمہوریت ہونی چاہیے جمہوریت اکاؤنٹیبلیٹی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گیمیں چلا رہے ہیں جب جنرل رائیل شریف رٹائر ہوئے تھے تو اس وقت کس نے یہ ٹویٹ کیا تھا مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹ کیا تھا کہ طفان گزر گیا ہے جب ہر آنے والا چیف آپ کا دشمن ہے ہر چیف جسٹس سے آپ کی لڑائی ہے تو آپ بتائیے کہ آپ میں خود بھی خامی ہوگی یا نہیں ہوگی آئی سی آئی انٹرنیشنل سکیم میں آپ کا نام آیا ہے آپ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس میں شامل کر کے خود کو کرنا چاہ رہے ہیں چھپانا چاہ رہے ہیں ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے وزیراعظم جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا سامنا کرتے ہیں اس کے بعد ریٹن تقریر ان کو ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے یعنی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ کم از کم ایکس تیمپور بات ہی کر لیں آئیں ہاتھ کے بغیر اس کے بات ہی کر لیں بتائیں کہ اندر کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی میرے خیال میں تو جی ای ٹی نے ان سے یہی پوچھا ہوگا اس وقت کہہ رہے جو کہ فیصلہ ہی ہمارے حق میں ہو گیا ہے تو اب جی ای ٹی اور سپریم کورٹ کے اوپر اس مہم کا کیا تعلق ہے اور جس طرح کی تصویریں بعد میں آرہی ہیں وزیراعظم ہاؤس سے جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے اس جی ای ٹی کے بعد اس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ جو یہاں پہ وزارت ہے کیٹ کی ان کو وہاں پہ ایمبلنس بھیجنے چاہیے جس طرح کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں ان تصویروں میں اور دو تین ٹرک شوگر کے بھی بھیجنے چاہیے کیونکہ شوگر لو ہو جاتی ہے عام طور پہ ہم نے دیکھا تھا حسین نواز صاحب کی ہو گئی تھی پہلی میٹنگ لیکن اکاؤنٹیبیلٹی ہوگی اور منطقی انجام تک اس کو تحریک انصاف انشاءاللہ لے کے جائے گی آج ہم وزیر آزم کو کٹہرے میں لے کے آئے ہیں وزیر آزم کی تفتیش شروع ہوئی ہے ان کو سوالات کا جواب دینا ہے اور جس طرح سے انہوں نے آج کہا کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو ہم نے دینا تھا وہ سپریم کورٹ میں دے دیا ہے تو ہم ایک منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تحریک انصاف بلکل پیچھے نہیں ہٹے گی نہ ہی کسی کو ہٹنے دے گی ہم نے پہلے بھی مران خان نے کہا ہے تحریک انصاف پاکستان کی وہ جماعت ہے جس کے پاس سب سے بڑی سٹریٹ پاور اگر اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اور لہور سیر موٹروے کے راستے سپریم کورٹ کی طرف آتا ہے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ دوسری لین رائیونڈ کی طرف بھی جاتی ہے تو ان معاملات میں نہ پڑے پاکستان میں الیکشنز جو ہیں وہ اگلے سال ہونے ہیں یا اس سال ہونے ہیں آپ جمہور کا فیصلہ چاہتے ہیں جمہور کا فیصلہ چاہیے کر کر لیکن اکاؤنٹیبیلٹی اپنے منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچے فواد صاحب یہ بنا جے بڑی جو ہے وہ ہے کیا سمجھتے انگلی کس طرح اشارہ کیا گیا انہوں نے بڑی بڑی تو وہ الیکشن کا ہی ظاہر ہے اس کی طرف کر رہے تھے جیسے فواد نے کہا کہ اگلے سال کا انتدار کیا کرتے میاں صاحب آپ نے کہا کہ عدالت اسی سال میں جائے اگلے سال میں ایک دور سے جب PTI کوئی چھوٹی سی کسی اسی اشیو پر اپنی پرس کرتی تھی تو ایک پوری فوج ہوتی تھی رانجماؤں کی اور بھرکر سی آج ایک تاریخی واقعی دن ہے اور آپ صرف PTI کے دو بلتے ہیں کیا یہ آنے بار اسلام کی عدالت کو فیصلہ ہو نہیں گیا اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ فواد چودری صاحب ہم آپ سے ملکات کرتے ہیں آپ نے ہمارے سینئر صافی کے ساتھ بھرتمیز ہے آپ ذاتی طور پر پوزنے کا ایلکشنے کے جیت ہے فواد چودری اسے تو بھر کے ہمرا اس سکت پریس کانفرنس کر رہے تھے